تو نمازکار دوستو کیسے ہو آپ میں ہوں بکی بانڈے اور سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ ہی کی یوٹیوب چینل اس پی جیون منطرہ میں دوستو آج میں بہت ہی سنسٹی پاپک پر بات کرنے والا ہوں آپ سے تو دوستو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے پلیچ چینل کو سسکرائب کر کر ہماری فیملی کے ممبر بن جائیں اور دوستو یہ دی آپ ابھی نئے ہیں تو پلیچ فیملی کو چوائن شرور کر لیجئے دوستو ویڈیو کو لائک کریے گا ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شرور کریے گا دوستو اکثر بریک اپ میں ہم لوگ ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کے زندگی کے لئے بہت جروری ہے آہ ہو سکتا ہے آپ کا بریک اپ نہ ہوا ہو بھگوان نہ کریں کسی کا بریک اپ ہو ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو آپ کی کسی فرینڈ کا ہوا ہو آپ یہ ویڈیو اسے سیر کر سکتے ہیں اس کی زندگی کو بچا سکتے ہیں اسے ڈپریسن میں جانے سے بچا سکتے ہیں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوسائٹ کر لیتے ہیں تو دوستو ان انہونیوں سے آپ اپنے دوست کو بچا سکتے ہیں تو پلیچ اس ویڈیو کو بس کچھ ج دوستو کوسس کریے گا ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا کیونکہ ایسے ایسے ٹپ ساپ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے دوستو لب میں دھوکہ کھانے کے بعد بریک اپ ہونے کے بعد وہ ٹوٹل میں آج آپ لوگوں سے اپنی بھی ایک سٹوری آپ لوگوں سے سیئر کرنے والا ہوں اور دوستو بہت ہی مہتپونڈ ٹپ مہتپونڈ بندو پر میں آج آپ کے ساتھ چرچہ کرنے والا ہوں دوستو کئی بار مس انڈرسٹینڈنگ میں یا کسی بھی چیز میں بریک اپ ہو جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بریک اپ یدی ہو ہی نہ تو کتنا اچھا ہو تو بریک اپ نہ ہو سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں دوستو ایک بات ہمیشہ سمجھئے اگر آپ دونوں ایک دوسری کی ریسپیکٹ کرتے ہیں رشتے کیسے چلتے ہیں رشتے تب چلتے ہیں جب دونوں ایک دوسری کا ریسپیکٹ کریں آپ چیزوں کے لیے نہیں آپ گپٹ کے لیے ریلیشن کو مت بنائیے اگر آپ گپٹ کے لیے پریشان ہے تو وہ ریلیشن نہیں ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے تو کانٹریکٹ مت بنائیے ریلیشن بنائیے دل سے بنائیے اور کوشش کریے کہ اس کے ساتھ بنائیے جس سے آپ کا جم جائے جسے آپ کی فیملی ایکسپٹ کریں دوستو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کہیں گے کہ یہ دل ہے یہ تو مانتا ہی نہیں تو ہم کیا کریں اگر پیار ہو ہی گئے امریک معلوم ہے پیار تو ہو ہی جاتا ہے پیار کوئی کرتا نہیں بس یوں ہی چلتے چلتے نظریں ملتی ہیں اور پیار ہو جاتا ہے تو دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ پیار میں صرف ایک ایڈوائز دے رہا ہوں کوشش کریے کہ پیار بھی ہو کیونکہ یہ تو اپنے بس میں نہیں ہے ہونے کو ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ پاسیبل ہے تو کوشش کریے کہ پیار ایسے پرسن سے کریے جو لمبا نہیں بھجائے لمبا چل جائے فرد ایٹ کی وہ بیکتی آپ کی فیملی کو پسند آ جائے وہ لڑکی وہ لڑکا جو بھی گل فرینڈ ہے آپ کی جو بھی آج اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اپنے حساب سے تو وہ رشتہ چل جائے ایسا اور دوستو آج میں ان پانچ بندوں کو آپ کو بتاتا ہوں پانچ ٹپس کو آپ کو بتاتا ہوں پانچ ایسے کارن بتاتا ہوں جس کی وجہ سے رشتے نہیں چلتے ہیں نمبر ایک ایگو خوشٹ ہے ایگو دوستو ایک بات آپ سوچئے ایگو کس کے لئے کرنا ایگو کس کے لئے کرنا کیا اس کے لئے جس سے آپ پیار کرتے ہیں ارے اگر ایگو ہی ہے آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو دونوں کے بیچ میں ایگو کیسا ایگو کے لئے اسطحان کہاں سے آیا تو سب سے بڑا کاران جو ہے ایگو ہے ایگو کو چھوڑ دیجئے بس جس کی تھوڑی سی بھی گلتی دکھے گلتی دکھے یا نہ دکھے سوری بول دیجئے رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا کچھ نہیں تو ایک چھوٹا میسیج ہی بھیج دیجئے اور کہہ دیجئے کہ گلتی سے چلا گیا نمبر دو جو بہت بار کاران بنتا ہے ہمارے پیار کے لئے وہ ہے گصہ کبھی کبھی یہ زیادہ تر گصے والے لوگ ہوتے ہیں تو گصہ کر جاتے ہیں دوستو آپ کو دو مہینے تین مہینے دیکھنا چاہیے کہ کیا میری چیزیں انہیں پسند ہے اور آپ چاہیں تو آپ ان سے کھل کر پوچھ سکتے ہیں آپ ایسے نہیں تو آپ سوسل میڈیا پر ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ انہیں چیٹ کر سکتے ہیں کہ میری پوری عادتیں کیا ہیں جو میں چینج کروں جو آپ کو نہیں پسند کھل کے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ سوا سوا مارننگ میں چائے لے کر بیٹھتے ہیں تو کہیے کہ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اگر آپ کا بریک اپ ہوا ہے آپ سے جھگڑا ہوا ہے آپ کے گصہ ہیں تو کہیے آج کہ آپ میرے لئے صرف ایک بار چائے پہ آ سکتے ہو آپ اپنے لئے اپنے ہاتھوں سے ان کے لئے چائے بنا سکتے ہیں پوچھے کہ کیا آپ پلیج ایک بار ایک کپ میرے ساتھ آخری بار چائے پیشتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ چائے کچھ بڑا کر جائے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو ضرور کرنی چاہیے دوستوں دیکھئے سب سے بڑی بات جو وہ پرسن ہی نہیں رہے گا تو ایگو کس کام کا اب میں یہ آپ کو نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اس کے نیچے دب جائیں ایسا نہیں بول رہا ہوں اگر واسطوں میں وہ آپ کو پیار کرتا ہے اس کے باقی یادوں کو دیکھئے باقی کریا کلاپوں کو دیکھئے کیا کیا آپ لوگوں کے بیچ میں ہوا ہے انڈسٹینڈ کرئیے اس کو کی کیا وہ اس طرح میں میرے سے پیار کرتا تھا یعنی ہاں تو پلیج ایک چھوٹی سی پہل آپ کا پیار واپس دلا سکتی ہے نمبر تین نمبر تین دوستو پیار کرنا گفٹ نہیں کوسس کریے کی رشتے میں آپ چھوٹی چھوٹی مہنگی چیزوں کو آوائٹ کر دیجئے ان سے بھی کہہ دیجئے نہ مہت تم سے مہنگی چیزیں لوں گا اور نہ مہت تمہیں مہنگی چیزیں دوں گا جس دن وہ آئلہ بھی بولیں آپ اور وہ مل کر یہ تائیں کریں کہ میں اتنی سے زیادہ یہ چیزیں نہ دوں گی نہ دوں گا نہ لوں گی نہ لوں گا دیکھئے گا دوستو رشتے کبھی ٹوٹیں گے ہی نہیں سچ بتا رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھی آدمی برا مت مانیے گا لیکن کبھی کبھی آدمی گفٹ کے چکر میں لالچی ہو جاتا ہے تو لالچی نہیں بننا ہے کہ دیجئے گا آپ کا ایک مٹی کا چھوٹا سا کب بھی میرے لئے بہت ہے ایک آپ کا گلاب کا پھول بھی میرے لئے بہت ہے پلیج وہی گفٹ دیجئے مجھے گفٹ من دیجئے جس سے آپ کے رشتے بچے رہیں گے دوستو اور اب دوستو اتنی بات ہی ہو گئی اور دوستو اپنے رشتوں کو بہت سے لوگوں میں بانٹیے گا بہت بڑا ٹپ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بہت سے لوگوں میں بانٹیے گا کیونکہ پیار ہے آپ کا آپ مطلب آپ کا پرسنل ہے وہ لوگوں کو بانٹنے کیلئے نہیں لوگوں کو بتانے کیلئے نہیں اگر آپ لوگوں کو بتاتے تو مطلب پیار نہیں ہے وہ پھر یہ ایک کھلواڑ ہے تو کھلواڑ کرنے والے لوگوں کے لئے یہ ٹپ نہیں ہے چلے دوستو اب بات کرتے ہیں اتنی ساری باتوں کے بعد بائی چانس اغوان نہ کرے ایسا ہو پھر بھی یہ دی بریک اپ ہو ہی گیا تو کیا کرے جس کا بریک اپ ہو گیا سب سے پہلے تو وہ سیر چیٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں یس آپ کہیں گے سیر چیٹ سے کیا ہوگا میں بتا رہا ہوں کیا سیر چیٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد چیٹ روم میں آپ دیکھیں گے تو صبح سام 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی گروپ ایکٹیو رہتا ہے کوئی نہ کوئی گروپ ایکٹیو رہتا ہے اس گروپ میں آپ سامل ہو جائیں اور کچھ دیر کے لئے جب آپ کے من میں برے خیالات آنے لگیں کہ میں اس کے بینا نہیں رہ پاؤں گا اس کی یادیں بہت زیادہ تڑپانے لگیں تو آپ پلیچ اس چیٹ روم میں بیست ہو جائیے لوگوں میں گھل مل جائیے اور اس کی طرف دماغ ہی مطلق آئیے سوشل میڈیا کے روپو سو ایپ سو ابھی ٹک ٹاک تو ابھی ہے نہیں اس نے ایک بیڈیو ہے ان بیڈیو پہ جائیے وہاں پر اپنی بیڈیو بنائیے لیکن دوستوں سیئر چیٹ کا چیٹ سیکشن ہے وہ بہت ملتے ہیں آپ کو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جیدہ تر ینگ لڑکے ہی وہاں پر لڑکے لڑکیاں ہی ملتی ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی زیادہ دوستوں آسا کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا اب آپ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹ ملتے کچھ جیدہ